ہمارے ساتھ برمنگم سے موجود ہیں مائناز پاکستانی بلے باز کامران اکمل آج پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان ویلڈ چیمپینز لیگ میں جو مقابلہ ہوا اس میں کامران اکمل کا بہت عام کردار رہا انہوں نے ایک ایسے وقت میں پاکستانی ٹیم کو سہارا دیا جب صرف دس رنز کے اوپر تین پاکستانی کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور بہت زیادہ ٹیم پریشر میں تھی کامران بھائی آپ جب آج کھیلنے آئے اس وقت تو یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان کے کوئی چانس نہیں یہ بہت ہی مشکلات میں تھی جب آپ نے آہ سٹارٹ کیا تو کتنا پریشر تھا اس وقت جبکہ ایک دوسری طرف ایکسپیکٹیشن یہ بھی تھی کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ جیتے ہیں یہ میٹھ دیکھیں پریشر تو تھا ہمارے مین بیٹسمنٹ جو خوم میں تھے وہ آؤٹ ہو گئے تھے جیسے شرجیل پہلی بول پہ آؤٹ ہو گیا پھر سویب ملک جو اتنی زبردست خوم میں تھا پریشر ٹھیک ٹھیک تھا میرے خیال سے میرے سے زیادہ جو ایم رول تھا وہ ہمارے کپتان یونس خان کا تھا جیسے وہ آٹ انہوں نے آپ دیکھیں سکور بورٹ چلایا ایک پریشر آیا تھا میرے پر میں اوپنرز تھا تو سکور بورٹ رکنے نہیں دیا تو چلتا گیا جس کی ویسے پریشر ریلیز ہوتا گیا ایک اچھی پارنشپ لگی ہے جو میرے خیال سے ہمارے آنے والے بیٹسمنوں کو مومنٹم ملا اور ہماری بیٹنگ میں اتنی دیپ تھی ہم سوچ رہے تھے کہ اگر بیس آور پورے کھیل گئے تو ایک ایسا ٹوٹل بنا لیں گے جو ہم لوگ فائٹ کر سکے پھر باولنگ نے جیسے ڈیلیور کیا بڑا زبردست ہو میرے خیال سے جیسے اننگز فینش کیا امر یامین نے اس کے بعد پھر جیسے سویل تنویر نے بیٹنگ کیا اتنا ایسی نہیں تھا اس کے لیے انجری کی ویسے دو میچ نہیں کھیل سکا پھر بیٹنگ اتنی نیٹ میں کرنی سکا لیکن ایکسپیرینس کام آیا تو اس ٹائم ضرورت تھی کوئی تیس پینتیس رنس کوئک ہو تو میرے خیال سے سویل تنویر اور آمری آمین نے جیسے فینش کی ایننگز کی ویسے ایک اچھا ٹوٹل بن سکا آپ کی اور یونس خان کی جو پارٹنشپ تھی اس نے تو ایکچولی پاکستان کو آج بہت بڑی ایمبرسمنٹ سے بچایا اور لوگ بہت خوش ہیں بڑی دنیا لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا اس وقت انڈیس چینڈنی تھی یونس خان کے ساتھ کہ کتنے آپ نے کس حد تک اس چیز کو لے جانا ہے کہ ایکچولی یہ والا میچ آج جیتے ہیں دیکھیں سمی فائنل تھا اور پوری ٹیم کا ایم یہی تھا کہ آپ کو پتا کہ ریسنڈلی ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو یہی ایک خوشی مل رہی تھی چھوٹی چھوٹی خوشی بھی کٹھی کرتے رہے ایک بڑی خوشی بن جاتی ہے تو بڑی امیدیں تھیں پاکستان کی اور ہماری ٹیم بھی ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا اور اس ٹائم ضرورت تھی اور صرف ایم یہی تھا کہ جتنا لمبا جائیں جتنی لمبی پارنشپ ہو اتنا اچھا ہوگا تو مرے خیال سے یہ فائدہ ہوا ایکسپیرینس یونیس بھائی کا جو وہ آئے ہیں آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ دیکھیں پہلا میچ بھی جتوایا تھا لیکن آج انہوں نے وہ انٹینٹ دکھایا سکور بول رکھنے نہیں دیا بول ڈاٹ ہونے نہیں دیا سٹائیک روٹیڈ کرتے رہے پاور ہیٹنگ بھی دکھاتے رہے آج مجھے یاد بڑھ رہا ہے کہ ایسے میں نے جوانی میں بھی نہیں ان کو ٹی ٹوٹلی میں کھیلتے ہوئے تھے جیسے وہ آج کھیل رہے تھے آج ضرورت بھی تھی اور ہمارے دیکھیں پریشر آگیا تھا جیسے میں آٹ ہوں ہمیں مجھے افسوس ہے اپنے پر کہ اتنا اچھا سٹ کر کے مجھے تھوڑا سے تین چار آور آور پانڈرشی بگانی سہی تھی وہ ٹائم نہیں تھا آگلونے والا دیکھیں اس کے بعد پھر ہمارے دو مین بیٹسمن آٹ ہوئے تھے امیسپا اور شاہد اپریز دی تو پھر پریشر میں آگئے لیکن پریشر سے نکالا ہونے سے بتا ہوں لاکھ پانچ آمری آمین نے اور سویل تروین نے بیٹنگ کیا امیزن امیزن اور مزہ آیا اس کی بیٹنگ دیکھنے کا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آمری آمین کا ٹیلنٹ ہم نے کتنا ویس کی بیٹنگ میں دیکھیں یہ بس ہماری سوچ ہے لیکن ابھی بھی اتنی ایجنی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس کو کھلائیں گے تو بڑا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آمری آمین کا ٹیلنٹ ہم نے کتنا ویس کی بیٹنگ میں دیکھیں یہ بس ہماری سوچ ہے لیکن ابھی بھی اتنی ایجنی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس کو کھلائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا پاکستان ٹیم کو تین چار سال اس سے کام لے سکتے ہیں جو ایک آرڈ آنڈر کا اخلاق جو ہماری پاکستان ٹیم میں ختم ہوا اس کی وجہ سے خوڑا فل ہو سکتا ہے لیکن خیر ابھی سلیکٹروں کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ آمر جامل نے آج کمال کیا بولنگ میں دیکھ لیں پھر سویل تنویر نے جیسے پار پلے میں بولنگ کی سویل خان نے کی آمر یامی نے کی بولرز نے بڑا زبردست پرفارم کی اور میرے خیال سے یہ دو سو رنس چیزیبل تھے بہت چیز اور جیسے ان کی بیٹنگ لائن اپ تھی جیسے کریس گیل اور جیسے پہلا ہوت ہوا کریس گیل بہاب نے جیسے کیچ پکڑا ایک ٹیم ایفرد نظر آ رہی تھی ایک نظر آ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹی خوشی ہیں پاکستان کو دے ہماری ٹیم جو پیشلے چھے پانچ چار پانچ مہینے سے کوئی بڑی خوشی ملنی رہی نیگٹیو خبر ہی آ رہی ہے چلے یہی ایک چیز شاید خوشی دے ہماری عوام ہماری پاکستان کی خوش ہوں ہم بھی خوش ہیں اچھا یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آج جو لگا یہ کہ پورا جو حالانکہ انیشلی پاکستانی ٹیم کا کلایپس ہوا تھا بیٹنگ میں لیکن اس کے بعد جس طرح سے ری گروپ ہوئے اچھا پر فارم کیا تو اس میں یہ کتنا ضروری ہے کہ جب ایک ایز آئی یونٹ بن کے کھیلیں تو کہ ٹیم ایکچیلی مشکل سرکمسٹانسز میں بھی ڈیلیور کر سکتی ہے دیکھیں بالکل کر سکتی جب آپ کے پاس ٹیم ایسی ہو آپ دیکھیں کہ ابھی رضاق بھئی آج کا میچ نہیں کھیل لیں شاید بھئی جیسے آل ڈاون ڈا روم مسکوہ نمبر سات پہ آرہا آٹھ پہ عمر یامین آرہا نو پہ سویل تھا ابھی سویل خان بھی اٹھے مارتا ہے وہاں بھی مارتا ہے اس نے میچے جتوائیں ہیں پاکستان کی طرف سے تو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنی ٹیم پہ اور یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ عزت دے رہا ہے میرے خیال سے جیسا ٹورنمنٹ ہے بڑا زبردست بڑا زبردست انشیٹیو ہے جو یہ ٹورنمنٹ شروع کروایا وی سویل اور آپ دیکھیں رسپانس دیکھیں اب اپنا بتائیں کہ آپ باقیوں کو تو سب کو آپ کریٹ دی رہے ہیں لیکن آپ بھی تو سارے میچیز میں ہٹ ہیں تو آپ بھی مارے جا رہے ہیں اس طرح پہلے نوکس کریں دیکھیں اپنا کریٹ لوگ خوش ہو جائے اپنی پرفورمس سے یہی بہت ہاں میرے لئے لیکن زیادہ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرجیل کی پرفورمس اس طرح میں ہمیں الگی بیٹس من لگ رہے ہیں سوے مکسود جیسے کھیل رہا سوے ملک جیسے آلڈون کھیل رہا ابھی سوے ملک کی اتنی باری بھی آری جائے لیں رضاق بھئی جاہاں پرفورمس کرتے ہیں یونس بھئی دیکھیں انہوں نے دو بڑے میچ جتوا دیا پہلا میچ جتوا دیا یہ ٹیم ورک امریک حاصل سے ہماری اس ٹیم میں جو ہمارے بیچ کے یہ ٹیم آئی ہوئی ہے نا یہ ہم بڑے لکی ہم لوگ کٹھے کئے لیں اور یہ کبھی ہم لوگ یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اپنا سوچیں ہمیشہ ٹیم کا یہ سارے سوچتے ہیں جس کی ویسے یہ کامیابی اور اللہ نہیں سکتی فائنل میں پاکستان اور انڈیا ہیں تو کیا پہلے میچ میں تو انڈیا کو آپ لوگوں نے بڑے طریقے سہر آئے ہیں فائنل کے لیے کیا پریفریکشن دیکھیں وہ تو آپ کو پتا اتنا ٹائم نہیں ہے کل فائنل ہے تو انڈیا نو ڈاؤڈ بڑی لبردست ٹیم ہے پہلا میچ بڑا اچھا ہم لوگ کھیلے ہیں اور جیسے ان کے پلیئرز جیسے فارم میں آئے ہیں یوگراج سنگھ آپ کو پتا جب وہ کھیلتا تو ایک ڈیفرنٹی بیٹس مین لگتا ہے جوانی میں بھی جب کھیلتا تھا تو نظر نہیں ہٹتی جیسا وہ پلیئرز تھا تو آج وہ جھلک نظر آئی گیا دیکھیں ایک اچھا میچ ہوگا وہاں پہ جہاں پہ جو لوگ دیکھنے آئیں گے وہ انٹینٹین ہوگے پہلا میچ بھی ہوا آپ دیکھیں کتنے فرینڈلی محول میں ہوا پاکسان اور انڈیا کے لوگ اکٹھے بیٹھے بیٹھے تھے جی چیز بڑا انجوائی کیا تھا یہ وہ چیز نہیں ہم چاہتے ہم جو کھیلتے ہوئی تھے انٹرنیشن میچیز اس وقت بھی ٹھیک ہے ایک گراؤنڈ میں آکے کنٹری ٹو کنٹری میچ ہوتا ہے